مجید سورہ مبارکہ یوسف لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ حضرت یعقوب روزانہ ایک دن نہیں محرم میں نہیں دس دن نہیں حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے اور کس کا ماتم کیا ہے جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہوجا عوید کا ماتم نہیں کرتے یہ حضرت یعقوب زندہ ہے نا حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے اور سر پر زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا صفع اللہ یوسفہ جس سے آپ یا حسین بولتے ہیں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا باپ کو کون جو ابھی زندہ ہیں جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے اور نہ صرف زانو پر سینے پر اور سر پر ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب بلکہ اس کی بات والی آیت اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے فہوا قدیم اور یعقوب صرف قازم نہیں تھے قدیم تھے اور فرمائیں گے بھئی تھوڑی دکت بڑھائیے اپنی ایک ہوتا ہے سابر ایک ہوتا ہے قازم سابر اور قازم میں فرق ہے قازم برداشت کرنے والے کو کہتے ہیں اور قازم میں بھی انتہائے برداشت جب جا جائے تو اسے قزیم کہتے ہیں جیسے عالم اور علیم جیسے شاہد اور شہید جیسے ناصر اور نصیر ایسے ہی قازم اور قزیم قازم اسے کہتے ہیں کہ جو انتہائے برداشت رکھتا ہو اب یہاں رو رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت رکھتے تھے یہ کیا مطلب ہے اس کا آپ کی توجہ چاہوں گا یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کیا مطانع چاہ رہا ہے کیا مطلب ہے اس آیہ کریمہ کا کہ حضرت یعقوب سینے پیزانوں پہ سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے یا صفہ لا یوسفہ یا صفہ لا یوسفہ کا نوحہ بلند کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو گراتے تھے اور اتنے آنسو بہائے کہ آنکھوں آنکھیں سفید پڑ گئیں اور قرآن کہہ رہا ہے اور یہ بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے صرف ایک ہی بات تو سامنے آتی ہے صفہ تاریخ کو پلٹ کر دیکھئے جنہوں نے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو کوئے میں ڈالا تھا وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے تھے تب بھی ماتم کرتے تھے اور برداشت کرتے تھے بھئی غور کریں بہت واضح پیغام ہے قرآن مجید کا کہ ازاداروں کو کیسے زندگی گزارنی ہے خبردار خبردار جنہوں نے اہلِ بیٹ پر ظلم کیا وہ سامنے آ جائیں یا ان کے چاہنے والے سامنے آ جائیں تم اپنے ماتم سے ہاتھ نہ اٹھانا برداشت کرو ان سے ملاقاتیں کرو ان سے دوستیاں رکھو ان سے آنا جانا رکھو ان کے ساتھ کھاؤ پیو بھئی اور کتنا پیغام واضح ہوگا قرآن ہمارے لئے رہنما ہے یا نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ماتم بھی کرتے تھے روتے بھی تھے فہوا قدیم اور برداشت بھی کرتے تھے کس بات کو برداشت کرتے تھے ان بیٹوں کو روزہ نہ دیکھتے تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو کوئے میں ڈالا تھا مگر اپنے بیٹوں کو اپنے گھر سے نہیں نکالا ہماری بزرگ خواتین نے ہماری بواہوں نے ہماری بزرگ عورتوں نے ہمیں گھر سے گھر سے اتحاد بالمسلمین کا پیغام دیا ہے اٹھتے بیٹھ سے کہا ہے کہ یہ بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں ازان آتی ہے آٹھ منٹ پہلے تو بڑی بڑیاں کہتی تھی بچیوں سے کہ ذرا سر پہ دپٹہ رکھ لو بڑے بھائیوں کی ازان ہو رہی ہے تو ہم تو کوئی ہمیں دیکھ سوڑی رہا ہوتا تھا ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ بڑا بھائی ہے یہ اور بات ہے کہ بڑے بھائیوں نے ہی حضرت یوسف کو کوئے میں ڈالا تھا سلوات پڑھ لیں محمد و آل امان محمد و آل امان